اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر شمالی وزیرستان سے زین اللہ خان کی ریپورٹ کے مطابق جی او سی سیونڈ ڈویزن میجر جنرل انجم ریاض نے تحصیل سپین وام سے تعلق رکھنے والے کامران احمد سے اپنے آفیس بلا کر ان سے ملاقات کی اور انہیں ایک لیپ ٹاپ توفے میں دیا جس پر کامران احمد نے جی او سی میجر جنرل انجم ریاض کا شکریہ دا کیا جی او سی سیونڈ ڈویزن میجر جنرل انجم ریاض نے مختصر گفتگو کرتے کہا کہ شمالی وزیرستان کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کے کوئی کم ہی نہیں پاک فوج کی جنب سے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں محوکے فراہم کیا جائیں گے انشاءاللہ صحت اور تعلیم کو موڈل بنایا جائے گا واضح رہے کہ کامران احمد نے یادگار شوہدہ پر کھڑے ہو کر اپنی کامیابی شوہدہ کی نام کے اور کہا کہ شوہدہ کی وجہ سے ہی شمالی وزیرستان میں احمد قائم ہوا ہے چنانچہ پاک فوج نے کامران احمد کو اپنی صلاحیتوں کو مزید نکالنے کے لیے ایک لیپ ٹاپ اور گرافک کارڈ کا توفہ دیا انہوں نے امریکہ میں منقضہ ایم میسائی کے تخلیق کارڈ ایوارڈ دوزر تیس میں پیپلز جوائیس ایوارڈ جیت کر پاکستان اور برخصوص شمالی وزیرستان کے لوگوں کا سر فخر سے بلاند کر دیا